دیر رات قریب گیارہ بجے چمبہ مکھیالے کے جلاہ کڑی وارڈ میں بھاری بارش تو اپنا پورا تانڈو مچا دیا تو بتا دے چمبہ ساہو بایا چامنڈا مارک پر الیکٹریسٹی بورڈ ریسٹ ہاؤس کے ساتھ کے نالے میں اتنا ملبہ اور پانی آیا کہ پورے محلے کے لوگ اس پانی کے تیج پہاپ کو روکنے کے لیے سڑک پر پہنچ گئے دراصل جمہار مارک پر سڑک نرمان کا ملبہ اوپر نالے میں فیکا جا رہا ہے جو بارش کی وجہ سے یہاں نیچے تباہی مچا رہا ہے حالانکہ اسی جگہ پر ایک سال پہلے بھی اسے دن بارش کی وجہ سے سارا پانی لوگوں کے گھروں میں گھوسا تھا جس سے کافی نقصان ہوا تھا اس کے بعد یہاں گلی کے اوپر سڑک کنارے ایک چھوٹی سی سرکشہ دیوار لگوائی گئی حالانکہ اس سرکشہ دیوار سے گلی میں ملبے کو جانے سے تو روک لیا لیکن اس بار ملبہ اتنا جادہ آیا کہ اس دیوار کو بھی یہ ملبہ پار کر گیا ساتھ میں سڑک کے کنارے پر گھر اور دکانوں کو بھی ملبے سے نقصان پہنچا ہے کیا کہنا ہے سپانی لوگوں کا اور ویدھائک کا آئیے سنتے ہیں اوپر جلاگڑی کے محلے میں کھڑا ہوں اوپر جلاگڑی میں جو جمار روڈ جاتا ہے جمار روڈ سے ملوہ پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے یہ اس کی دیکھ رکھی جائے یہ سارا ملوہ جو ہے مندر کو جو نیچے راستہ جاتا ہے اسی راستے سے سارا ملوہ نیچے گھروں کو ٹھوکر کھاتے ہوئے نالے کا ایک روپ دھارن کر کے نقصان ہونے کا بہت ہی زیادہ خطرہ ہے یہ بارش جو ہوئی ہے صرف بیس منٹ ہوئی ہے بیس منٹ میں یہاں پہ کم سے کم سو ٹرک ملوہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے آپ دے سکتے ہیں پورا محلہ جو ہے یہاں پہ اس وقت اوپر چمونڈا روڈ پہ کتر ہو کے اپنے اپنے گھروں کے بچاو کے لیے کتر ہوا ہے ہمارے بیچ میں ایمیلے صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ آپ کا کام تھوڑے دنوں میں دو چار پانچ دنوں میں کر دیا جائے گا اور محلے کے بچاو کے لیے میں صدیب آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور کسی کا نقصان ہونے نہیں دوں گا یہ پانی ہر بار برساتھ میں دو یا تین بار اوپر سے آئی جاتا ہے پچھلے سال ہم لوگوں نے جیسے تحصے بول کر کے پشاشن کو بول کر یہ دو ڈھائی فٹ کا ایک ڈنگا لگوایا جس کی وجہ سے تھوڑا سیف ہو جاتا ہے پر اس بار تو بہت زیادہ پانی آ گیا جس سے پھر سے گھروں میں وہی پانی اور وہی سب حلات ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ پچھلے سال بھی گھر پہ آئے تھے جب آپ نے انٹرویو تب بھی لیا تھا پورے گھر کے اندر ملوہ تھا آج بھی وہی حلات ہو چکے ہیں ملوہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہماری سرکار سے پرشاشن سے بس ایک یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو پرپر ڈھنگ سے ٹھیک کیا جائے گھر پہنچے تو میرے کو پتہ جائے میں اوپر آگیا مہلے میں تو میں نے یہاں موقع کیا بڑی بری حالتیں یہاں یہ ایک سال پہلے بھی یہاں بری حالت ہوئی تھی ہم نے کمیٹی سے ڈنگا لگایا ہوا ہے کچھ ڈسپیوٹ کے کارن کوئی کہتا ہے ایسے لگاؤ کوئی کہتا ہے پیچھے سے لگاؤ وہ بات نہیں بنی ہے وہ نے جو لگانا لگا دیا اس کے بعد ایسا ہے کہ ڈنگا تھوڑا اوپر اٹھانا پڑے گا جلدی کل صبح تو شاید چھٹی نہیں ہے ہم کام شروع کروا دیں گے جیسے بھی ہو جیسے بیدائک شاہ صدی ہمیں کہ ہم جیسی بھی رات کو نہیں تو صبح تو آئی جائے گی چھے بجے باقی ایسا ہے کہ اب ہر ہمہتر پر پور ہے ہمہتر پر بری حالت ہے ہم کوشش کریں گے پہلی بارش ہوئی چمبہ میں مندر کے بعد اور ہم اس کو ٹھیک سے ٹھیک کام کروائیں گے میں بھی آج ہی پہنچا ہوں چمبہ کافی سمیں کافی دن بار کوئی ہفتے بعد اور آتے ہی میں سوچ ہی رہا تھا راستے میں کہ اس بار جو ہے ہمارا چمبہ جو ہے ڈسٹک جو ہے بارشوں سے کچھ ہاتھ تک اچھوتا رہا ہے کلو مناری کے مقابلے ہے کچھ اور اور مجھے اندیشہ تھا کچھ کیونکہ ریڈ ایلرٹ یلو ایلرٹ جو ہے وہ کیا ہوا تھا اور آج جیسے میں پہنچا بھی میں بستیاری کر رہا تھا سونے کی تو پانی اوپر سے بڑی جوڑ دار بارش ہوئی اور یہ ملوہ جو ہے بیجلی بوڑ کے ریسٹ آس کے ساتھ اس نے راستہ سارا بلوک کر دیا اور یہ آج کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا ہے میں نے کئی برساتوں میں دکھا ہے یہاں اوپر سے جو ملوہ آتا ہے اور پانی جو ہے ملوں کی طرح ڈائیورٹ ہو جاتا ہے ابھی سارے یہاں ملے دار بھی کٹھے ہوئے ہیں میں نے سب کو بولا ہے کہ کچھ یہاں یہ ڈنگا میں نے ہی لگوایا تھا یہ میرے خیال سے ایک ڈیٹ دو سال پہلے کی بات ہے لیکن اب یہ بول رہے ہیں اس کو ایک ڈیٹ دو فٹ اور انچہ کیا ہے تو میں نے بولا ہے کہ اگلے ہفتے ہم اس کا امرجنسی کام لگا کے اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سنشت کریں گے کہ یہ اوپر جو یہ ملوہ آ رہا ہے میرے خیال سے یہاں اوپر میرے خیال کچھ ڈمپنگ سائٹ ہے یا کیا ہے جہاں سے اتنا ملوہ آتا ہے تو میں ایک سین پی ڈیٹ دو سے بھی بات کروں گا اس کا معاینہ کریں گے اور جو بھی سوائل کنزروریشن ورک سے کوئی ڈنگے لگ سکتے ہیں پروٹیکشن کے لیے اس کے اوپر بھی معاینہ کریں گے اور جو بیسٹ پوسیبل ریمیڈی ہوگی وہ کریں گے مجھے دھیان ہے آج سے پندرہ بیس سال پہلے جو جلاکری ملے میں سامنے جو گھر ہوا کرتے تھے یہاں اوپر سے پتھر گرا کرتے تھے مجھے دھیان ہے پھر اس کے بعد میرے پتا جی تب شاید منسٹر تھے تو ہم نے پلانٹیشن کروائی تھی اور آج بھگوان کی کرپہ اب تک جو ہے تو کافی حد تک سیف ہے تو ہر چیز کا علاج ہے لیکن ندی جو نالے تھے وہ نالے اب بند ہو گئے ہیں کنسٹرکشن ہو گئی ہے پانی کو اسکیپ کا روٹ نہیں ہے اب within the circumstances جو بیسٹ پوسیبل پرافدان ہے وہ ہم کریں گے اور جلد سے جلد ہو اور ابھی تو کیونکہ برسات ہے تو ابھی ہم کوئی بڑا فیصلہ اس کے اوپر نہیں لیں گے تاکہ برسات سپٹیمبر مینے کے میکسیم میک تک چلتی ہے اس کے بعد دیکھیں گے جو بھی ہے اس کی ڈی پی آر وغیرہ بنوا کے میں ڈیسٹ صاحب سے بھی بات کروں گا اور جو بیسٹ پوسیبل ریمیڈی ہوگی ٹیکنیکل لوگوں سے پوچھ کے وہ موائنہ کریں نالے کے اوپر چڑکے گی یہ کہاں سے آرہا ہے ڈمپنگ کہاں ہو رہی ہے اوپر کون سا جگہ ہے ٹاپ میں جمار روڈ پہ شاید وہاں جالی جولی لگانی پڑے کیونکہ لوگ مکنگ فینک جاتے ہیں وہ مک پر نیچے آتا ہے دیکھیں گے جو بیسٹ پوسیبل حل ہوگا وہ نکالنے کی پوشش کریں گے اور میں بھگوان سے بس یہی پراتنہ کر رہا ہوں کہ ابھی تو مجھے اپنے محلے کا پتا ہے جس طرح سے بھارش ہوئی ہے پتا نہیں اور کہاں کہاں کیا لاؤس ہوا ہے اس کا سویرے پتا لگے گا بھگوان کرے جو ہے کسی کا نقصان نہ ہوا ہے جان کا نقصان نہ ہو سب سے پہلے اور جو بھی بیسٹ پوسیبل جو مدد ہوگی سرکار اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گے اور بھگوان کرے گی سب ٹھیک ہو بارش بھی کچھ تھمی ہے اور کل سویرے میں نے تو شام کو ہی بولا ہے کہ اگر جی سی بھی آئے تھوڑا سا راستہ بنا دے تاکہ پانی جو ہے وہ راستہ راستہ نکل جائے نیچے ملوں کی طرف نہ جائے کوشش ہے ورنہ سویرے چھے بجے آئے گی اگر ہو سکا تو رات کو بھی کرنے کی کوشش چمبہ سے سباش مہاجن کی ریپورٹ ایمائی نیوز مہجر